السلام علیکم میں سو سیزم جسلام اور میرے پاس یہ تسکیرت الاولیاء کے کتاب ہے اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناوں گی اس کا ٹاپک ہے خوازہ امام حسن بشری رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تارف آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختے سے عمل کرتے اور صدا خوفِ الہی میں غرق رہتے آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مشروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستانے مبارک آپ کے موہ میں دے دیتی افور شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے بچپن میں سعادت بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی پیالے سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مقان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بشری کو آپ کی آگوشیں مبارک میں ڈال دیا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے بھلائی کی دعا فرمائی اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے وجہ تصمیہ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت امر کے خدمت نے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوب روح ہے حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگان میں سے ہوئے ہیں ایک سو بیس صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے ان میں ستر شہدائے بدر بھی شامل ہیں آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلفہ میں سے ہوئے ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تظارت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن لعلوئی پڑ گیا ایک مرتبہ تظارت کی نیت سے روم گئے جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہی جانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے فرمایا کہ ہاں چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے وہاں آپ نے دیکھا کہ دبائے رومی کا ایک بہت پرتکلف خیمہ نصب ہے اس کے چاروں طرف مسلح فوجی تواف کر کے واپس جا رہے ہیں پھر علماء اور باہشمت افراد وہاں پہنچے خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے پھر حکمہ میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دئیے پھر نہایت خوبرو کنیزے زر و جواہت کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئی اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں متفن ہے چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے جریعے تیری موت ڈل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں اس کے بعد حکمہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقینا روک دیتے پھر علماء و مشائق آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے پھر حسین کنیز آ کر کہتے ہیں موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے ہیں پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے ہم نے حکمہ اطبع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیرِ الٰہی کو کون مٹا سکتا ہے جب آئندہ سال تک مجھ پر ہمارا سلام ہوں یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے حجت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہسوں گا دنیا سے بیزار ہو کر فکرِ آخرت غوشہ نشینی اختیار کر لی مشہور ہے کہ ستر سال تک آپ ہما وقت باوضو رہے آپ نے ہم اثر بزرگوں میں ممتاز ہوئے کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بشری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں حضرت بی بی رابیہ بشریہ رحمت اللہ علیہ کا مقام ہفتہ میں ایک مرتبہ نصیحت کیا کرتے تھے مگر جب تک حضرت رابیہ شریک نہ ہوتی تو وعیز نہیں کہتے لوگوں نے عشق کیا کہ آپ کے وعیز میں تو بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے وعیز کیوں ترپ کر دیتے ہیں فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے جب آپ کو دورانے وعیز جوش آ جاتا تو رابیہ بسری سے فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے سبق آموز جوابات ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے وعیز میں کثیر لوگوں کے استمع شامل ہونے سے خوش ہوتے ہیں فرمایا کہ میں نے تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشقِ الٰہی میں دل جلا آ جاتا ہے کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں جب آپ سے دین کی اساس کے مطالق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کے اساس ہے اور لالچ تقوی کو بیکار کر دیتا ہے پوچھا گیا کہ جنتِ ادن کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کون داخل ہوگا فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقین و شہدہ عادل بادشاہ اور دگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوال کیا گیا کہ روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کرے کیونکہ جو خود ہی گم کردہ راہ ہو وہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے فرمایا کہ میرا وعج سنتے رہو تمہیں فائدہ پہنچے گا لیکن میری بے عملی تمہارے لیے نقصان نہیں لوگوں نے ارش کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں ان پر آپ کا وعج کیا اثر انداج ہوگا فرمایا کہ سوئے ہوئے دلوں کو تو جگایا جا سکتا ہے البتہ مردے دلوں کی بیداری ممکن نہیں لوگوں نے ارش کیا کہ باج جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روجہ حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو لوگوں نے ارش کیا کہ بعض حضرات آپ کا وعج مہج اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ نکتہ چنی کر سکیں فرمایا کہ میں صرف قربِ الٰہی اور جنت کے آرجوں میں رہتا ہوں کیونکہ نکتہ چنیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی جات بھی الگ نہیں اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے عرج کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے لوگوں نے پوچھا کیا مسلمان کو بغز و حسد کرنا زائز ہے فرمایا کہ براد رانے یوسوف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ بغز و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا البتہ اگر حسد میں رنج و گم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں ریاکاری بائی سے ہلاکت ہے آپ کے ایک ارادت مند کی یہ قیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے فیل میں اس عمر کو ملہوز رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے بائی سے ہلاکت ہے اگر کسی پر حال تاری نہ ہو بلکہ وہ قصدن تاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہے جو شخص قصدن روتا ہے اس کا رونہ شیطان کا رونہ ہے بے باک مرد خدا ایک مرتبہ دورانے و اج حضاز بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا اسی محفیر میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بسری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وہ اج میں مشغول رہتے ہیں چنانچہ آپ نے حضاز قیامت پر کوئی تبجہ نہیں کی اور اپنے وہ اج میں مشغول رہے چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں با مسمع ہیں کیونکہ احقام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے نصیحت ختم ہونے کے بعد حضاز نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حضاز کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کا متلاشی ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کے جستجو میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوے خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موہدین تلاش کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرک حضاز کے زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو گفا ہے اور تُس سے برتر دوسرا کوئی نہیں لہٰذا اپنے گفاری ایک کم حوصلہ مشتخاق پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرماتے کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کے بکشس ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں غرفتار رہے گا لیکن اگر تُو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعال لما یورید ہے جب حسن بسری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد کردار حصول آخرت بھی اپنی سی کرنا چاہتا ہے مبلک کی عظمت حضرت علی جب وارد بسرا ہوئے تو تمام معجین نصیحت کرنے والے کو وعجگوئی نصیحت کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر فینک دو لیکن جب حسن بسری کی مجلسے وہ عجمے پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہویا تعلیم علم آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں البتہ جو کچھ احادیث نموی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو وہ عزقوئی کی عزازت ہے جب حسن بسری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرش کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجئے چنانچہ ایک تشت میں پانی مغوا کر حضرت علی نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اسی وجہ سے اس مقام کا نام بھی تشت پڑ گیا منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے غریہ وچاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرش کیا کہ میں نے محمد بن قعب سے سنا ہے کہ روزہ محشر ایک صاحب ایمان اپنی معاصیت کاری کی وجہ سے برسو جہنم میں پڑا رہے گا آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں فیک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے کیونکہ مجھے اپنے متعلق تو یہاں امید نہیں ہے کہ ایک ہزار سال تک بھی چھٹکارہ حاصل کر سکوں گا ایک روایت ایک سال بسرہ میں ایسا بھیان کر سوخہ پڑا کہ دو لاکھ افراد نماز استسکہ کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے ایک ممبر پر حسن بسری کو بیٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشکول ہو گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے متمنی ہو تو مجھ کو شہر پتر کر دو اور وہ سکھت آپ کے روح مبارک سے خشیت الہی کے آثار ہوئیدہ تھے کیونکہ آپ ہمیشہ مشروف گریہ رہتے تھے کسی نے بھی ہونٹوں پر مسکراہت نہیں دیکھے خوف آخرت ایک مرتبہ آپ پوری رات مشروف گریہ رہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحبِ تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے پھر آپ اس قدر گریہ واجاری کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ میں تو اس دن کے لئے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باج پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن بسری ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی اقوت نہیں ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ عبادت کھانا کی چھت پر اس طرح گریہ کنا تھے کہ سہلابِ عشق سے پرنالا پڑا نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ یہ پانی پاک ہے یا نا پاک آپ نے جواب دیا کہ بیرادرم کپڑے کو پاک کر لینا کیونکہ یہ ایک معاصیتکار کے آسوں ہیں دنیا کا انجام آپ کسی مردے کی تتفین کے لئے قبرستان تصریف لے گئے دفنانے کے بعد قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی پھر فرمایا کہ جب آخری منجل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے مطمنی کیوں ہوں جس کا انجام قبر ہے اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منجل بھی قبر ہی ہے غویہ تمہاری پہلی اور آخرت منجل قبر ہے آپ کی نصیحہ سے لوگ اس درجہ متاشر ہوئے کہ شدتِ غریہ سے بے حال ہو گئے زیارتِ قبور میں عبرت ہے ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جن کا سر آٹھ جنتوں کی مساوی نیمتیں پانے پر بھی نہ چھک سکا اور ان کے قلوب میں ان نیمتوں کا تصور تک بھی نہ آیا لیکن مٹی میں اتنی آرجوے لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی تمام آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائیں تنبیح بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرجد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں آپ جب کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کرواتے تو اس کے غربان پر وہ گناہ درج کر دیتے اسی کو دیکھ کر اس درجہ غریہ وزاری کرتے کہ بے خوش تاریح ہو جاتی نصیحت ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو ایک مکتوب ارسال کرتے وے تحریر کیا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو میرے تمام امور میں معاون کام میں مددگار ہو سکے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون مددگار نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی معاونت مدد کی امید ہرگز نہ رکھوں پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس دن کو بہت نستیق سمجھتے رہو جس دن دنیا فناہ ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی فلسفہ تنہائی جب بشر حافی کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن سفر حج کا قصد کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری تمنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ست تاریخ کے پردے میں زندگی گزار دوں اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے ایوب یقیناً سامنے آ جائیں گے ہم میں سے ہر ایک ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا آپ نے سید بن زبیر کو تین نصیحتے کی اول صحبت سلطان سے استناب کرو دوسری کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو خواہ و رابیہ بشری کیوں نہ ہو تیسری راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہے تباہی مردہ دلی میں ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے فرمایا کہ مردہ دلی میں میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے تو فرمایا کہ دنیا کے زانب راغب ہو جانا جنات کو تبلیغ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فضل پڑھنے کے لئے حضرت حسن بشرے کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا آپ مشغول دعا تھے کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدا آ رہی تھی چنانچہ میں نے یہ خیال کر کے شاید آپ ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا جب صبح کو دروازہ کھلا تو میں نے اندر جا دیکھا تو آپ تنہا تھے چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورت حال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں میں ان کے سامنے وعج کہہ دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں کرامت کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بگرز خج روانہ ہوئے ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی چنانچہ راستے میں ایک کوئن نظر پڑا لیکن اس پر رسی اور ڈھول کچھ نہ تھا جب حضرت حسن سے صورت حال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤ تو تم پانی پی لینا چنانچہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اچانک کوئے میں سے پانی خود پر خود ابل پڑا سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس لٹھائی لیکن اس شخص نے احتیاطا کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا اس حرکت سے کوئے کا جوش ایک دم ختم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا یہ اسی کا نتیزہ ہے پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ خضورے اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گھٹنیا سونے کی عمر حسیل لڑکا تعلیم کے لئے پہنچا آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے گھبرائے وے حضرت حسن بشری کے خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دیا آپ نے حکم دیا کہ حج قریب ہے پہلے حج ادا کر مسجد حنیت میں پہنچ جاؤ وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مشروف عبادت ملیں گے وہ عبادت سے فراغت پالے تو ان سے دعا درخواست کرنا ابو عمر کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا مزمہ تھا کچھ دیر کے بعد ایک سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا جب عقیدت و محبت سے قدم بوش ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا میں نے حجت حسن بشری کا نام لے دیا یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بشری نے مجھ رسوا کر دیا میں بھی ان کا راج فاش کر کے رہوں گا فرمایا کہ جو صاحب زہر کے نام کے وقت یہاں تھے وہ حسن بشری ہی تھے جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت بسرہ میں پہنچ جاتے ہیں وہ حسن بشری جس کے رہنما ہو اس کو کسی غیر کی خازت نہیں منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا اور اس نے عجب حسن بشری سے قائفیت بیان کی تو آپ نے چار سو دیرہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا لیکن اسی سب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا چار سو مشکی گھوڑوں کے ہمرا حچ چرت پھر رہا ہے اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو سب تمہارے تھے لیکن اب حسن بشری کی ملکیت ہے وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن بشری کے خدمت نے پہنچا اور ارچ کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا کھوڑا واپس فرماتے آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تم نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا پھر دوسرے شب حسن بشری نے خواب میں آلی شان محلات دیکھ دریاد کیا یہ کس کے ہیں جواب ملا کہ جو بھی بیعہ کو فسک کر دے چنانچہ آپ نے صبح کو کھوڑے کے مالک کو بلا کر بیعہ کو فسک کر دیا طریقہ دعوت شمعون نامی ایک آتش پرشت آپ کا پروسی تھا جب وہ مرجل موت مرجل موت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں آ کر دیکھا کہ اس کا جسم آنک کے دھوے سے سیاح پڑ گیا ہے آپ نے تلقین فرمائے کہ یاد اس پرشتی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا اس نے عرش کیا کہ میں چار چیزوں کی وجہ سے اسلام سے فرا ہوں اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں جب دنیا بوری شیئے ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو دوسری یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے لئے کام کیوں نہیں کرتے ہو تیسری یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے چوتی یہ کہ جب تم اپنے کول کے مطابق جلوائے خدا وندی کے دیدار کو بہت امدہ شیئے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال وقلدار ہیں لیکن آت اس پرشتے میں وقت ضائع کر تمہیں کیا حاصل ہوا مومن خواہ کچھ بھی ہو کم سے کم وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے مگر تُو نے ستر سال آگ کو پوجا ہے اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑے تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرشتش کا لحاظ رکھے گی لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ضررہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی یا فرما کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی کوئی اثر دست مبارک پر نہیں پڑا شمعون نے اس قیفیت سے متاشر ہو ہوں کہ آپ مجھے یہ اہدنامہ تحریر کر دی کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالی مجھے تمام گناہوں سے نزاد دے کر مقفرت فرماتے چنانچہ آپ نے اسی مجموع کا اس کو ایک اہدنامہ تحریر کر دیا لیکن اس نے کہا کہ اس پر بسرہ کے انسا پسند دوگوں کے شہادت میرے مرنے کے بعد آپ اپنی ہاتھ سے گسل دے کر قبر میں اتار اور یہ اہدنامہ میرے ہاتھ میں رکھ دے تا کہ روز محشن میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہیں یہ وسیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا آپ نے اس کی پوری اس نے عرش کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں آپ اپنا اہدنامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں جب صبح قواب بیدار ہوئے تو ہوا اہدنامہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرما کہ اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں جب ایک آدیس پرشت کو ستر سال آنکھ کی پرشتش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے ستر سال تیری عبادت اور ریاضت میں گجارے ہوں وہ کیسے تیز فضل سے محروم رہ سکتا ہے انکساری آپ اس قدر سادے مزاز کے تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے ایک دن دریائے دزلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح سے شراب پینے میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی پوتل اس کے سامنے تھی اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں سات افراد تھے وہ غرق ہو گئی یہ دیکھ کر ہبشی پانی میں گود گیا چھ افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا پھر آپ سے ارش کیا آپ صرف ایک ہی کی جان بچال لیں میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کے چشم باطن کھونی ہوئی ہے یا نہیں یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے اس بوتل میں سادہ پانی ہے یا سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ یہ کوئی غائب شخص ہے اس کے قدموں پر گیر پڑے حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے چھ افراد کی جان بچائی اسی طرح گرور و غمن سے میری جان بھی بچا دے اس نے دعا کی کہ اللہ تعالی آپ کو نور بسیر تطا فرمائے یعنی گرور و غمن کو دور کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد سے آپ کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا یہ قیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالی مجھے اس کتے ہی کے صدقے میں مقبول یہ تطا فرماتے ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہے یا کتہ فرمایا کہ اگر آزاب سے چھٹکارہ حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ کتہ مجھ جیسا صدا گناہ گاروں سے افضل ہے کچھ لوگوں نے آپ سے ارش کیا کہ فلا سبق آموز واقعات آپ نے فرمایا کہ جب میں چار افراد کے متعلق سوستا ہوں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں پہلا مخنص یعنی ہجڑہ دوسرا مست شخش تیسرا لڑکا چوتھی عورت لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک ہجرے سے جب غوریز کرنا چاہا تو اس نے کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں آپ مجھ سے غوریز نہ ہو ویسے آقبت کی خبر خدا کو ہے پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیجڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ سنبھل کر قدم رکھو کہ گر نہ پڑ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مجبوط رکھیں کیونکہ اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی چنانچہ اس کے قول سے میں آج تک متاشر ہوں پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے چل لہا تھا تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہا سے لے کر آیا ہے اس نے چراغ گل کرتے میں کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ روشنی کہا ختم ہو گئی اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہا سے آئی پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شوہر کے عشق میں میری عقل ہو گئی ہے اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بلکل بھی احساس نہ ہوتا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعوی بھی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و ہواش پر قائم ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ ویچ کر کے ایک ممبر سے اترے تو بعض افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں لیکن اس میں ایک شخص تھا جو آپ کے زمائے سے متعلق نہیں تھا اس کو لوگ بہت مسرور ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ خرقش نہیں کہ تم اپنے آمال و خسائل میں ان جیسے ہو بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباحت پائی جاتی ہے کیونکہ صحابہ کی تو یہ حقیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ دیوانہ تصور کرنے لگتے اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تمہیں ہرگج مسلمان تصور نہ کرتے وہ تو تیز رفتار گھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خوردہ زخم کھائے ہوئے کھچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں کسی دہاتی نے جب سبر کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ سبر کی دو قسمیں ہیں پہلی ابتلا و مصیبت پر سبر کرنا دوسری ان چیزوں سے پرہش کرنا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے دہاتی نے آش کیا کہ یہ بہت بڑے زاہد ہیں فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے اور سبر بے سبری کی وجہ سے دہاتی نے کہا کہ آپ کا مقہوم نہیں سمجھا فرمایا کہ مسئیبت یا اطاعت خداوندی پر میرا سبر کرنا صرف نار جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے اور اسی کا نام خبرہت ہے میرا تقوی محض رغبت آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے نہ کہ سلامتی ہے جسم و جان کے لئے سابر وہ ہے جو اپنا حصے پر راضی رہتے ہوئے آخرت کے طلب نہ کرے بلکہ اس کا سرب صرف جات الہی کے لئے ہو کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے ارشادات فرمایا کہ انسان کے لئے کیا جا سکتا فرمایا کہ بھیڑ بکڑیا انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے کیونکہ چرواہی کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں انسان اپنے خواہشات کے خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہیں فرمایا کہ دینے کا نام ہے کیونکہ جنت مہج عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے جب اہل جنت جنت کا مشاہدہ کریں گے تو سات سو سال تک محویت کا عالم تاری رہے گا کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر وحدت میں غرق ہو جائیں گی اور جلال الہی اس میں شر پنہا ہوتا ہے جو خاموشی خالی اج فکر ہو اس کو لہو لائی اور غفلت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے فرمایا تورات میں ہے کہ کانے شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے جس نے گوشہ نشین اختیار کر لی وہ سلامت رہا جس نے نفسانی خواہشات تین مدارس ہیں اول غیج و غزب کے عالم میں سچی بات کہنا دوسرا ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ نے استناب بچنے کا حکم دیا ہے تیسرا احکام الہی پر راضی برزا ہونا قلیل تقوی بھی ایک ہجار ورش کے سوم و صلاح نماز روزوں سے افضل ہے کیونکہ آمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقوی ہے فرمایا کہ اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر شئی سے استناب کرتا نفاق نام ہے ظاہر و پاتن خلوس نیت کے فقدان کا کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان میں سے ہر فرد کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے مومن کی تعریف یہ ہے کہ خلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا رہے فرمایا تین افراد کی غیبت درست ہے پہلی لالچی کی دوسری فاسق کی تیسری ظالم بادشاہ کی غیبت کا کفارہ اگرچہ صرف استقفاری ہے لیکن جس فرمایا کہ ہر فرد دنیا سے تین تم نائے لیے ہوئے چلا جاتا ہے اول جمع کرنے کی حر سے دوسری جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل نہ ہو سکا تیسری توشائے آخرت جمع نہ کر سکا کسی نے ارش کیا کہ فلا شخص پر نظر تاری ہے تو فرمایا کہ جس وقت سے دنیا میں آیا اس وقت سے آج تک عالم نظہ ہی میں ہے فرمایا کہ سبکسار چھوٹ گئے اور بھاری بھرکم ہلاک ہوئے کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے نظات انہی کا حصہ ہے اسیر دنیا خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے جو نعمت دنیا پر نازہ نہیں ہوتے مقفرت انہی کا حصہ ہے کیونکہ دانشمندی وہی ہے جو دنیا کو خبردار کہہ کر فکر آخرت میں لگا رہے خدا شناش لوگ دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ دنیا شناش خدا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں فرمایا کہ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شرکش نہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا قائفیت ہوگی تو یہ دیکھ کر لوگ کی دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نویت رہی فرمایا کہ کس قدر تاجب کی بات ہے کہ محض دنیا کے محبت میں بتو تک کو پوجا جاتا ہے فرمایا تم سے پہنے آسمانی کتابوں کی ایسی وقت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کے معینے پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن پر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے لیکن تم نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تو لگا دیا مگر عمل ترک کر کے آج حالت درست نہیں جس چیز کہ تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جاؤ فرمایا کہ جو شخص تم سے دوسروں کے ایویو بیان کرتا ہے وہ یقینا دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا فرمایا کہ دینی بھائی ہمیں اپنے اہل و آیاء اس کا حساب ہوگا جس نماز میں دل جمعی نہ ہو وہ جہیں عذاب بن جاتی ہے کسی شخص نے جب آپ سے خوشو کا مقہوم پوچھا تو فرمایا کہ انسان کے قلبی خوف کا نام خوشو ہے کسی نے آپ سے عرش کیا کہ فلا شخص بیس سال سے نہ اورت کے قریب گیا اور نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور نہ نماز با جماعت پڑتا ہے چنانچہ جب آپ نے اس سے ملاقات کی گرس سے پہنچے تو اس نے معافی چاہتے ہوئے اپنی مشغولیت کا ذکر گیا آپ نے پوچھا کہ آخر کس چیز میں مشغول ہوتے ہو اس نے کہا میرا کوئی سانس ایسا نہیں جس میں مجھ کوئی نیمت حاصل نہ ہوتی ہو مجھ سے کوئی گناہ سرجت نہ ہوتا ہو آپ نے فرمایا کہ تیری مشغولیت مجھ سے بہتر ہے کس نے دریافت کیا کیا کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے عبادت کھانا ملنا ہو سکتا ہو نہ کبھی گربت کا شکوا کیا اور نہ کبھی تیری شقایت کی مگر یہ سب کچھ مہج اس لئے برداشت کیا کہ دوسری شادی نہ کر لے لیکن اگر تو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو میں امام وقت سے تیری شقایت کروں گی مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ قول قرآن کے قطعن مطابق تھا جیسا کہ فرمایا بلا شباہ اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا اور ان کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا کسی نے جب آپ کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا کیا حال پوستے ہو جو دریافت ہو اور شرک کشتی کے تختے پر پانی میں تیار رہے ہوں اس نے کہا کہ یہ تو بہت سنگین صورت ہے فرمایا کہ بس میرا تو یہی حال ہے ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ حسی مجاق اور لہو لعیب میں مشغول تھے آپ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر جو حسی مجاق میں مشروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں کوئی شخص قبرستان میں بیٹا کھانا کھا رہا تھا اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ منافق ہے کیونکہ جس کی نفشانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو مات و آخرت پر یقین نہیں ہوتا جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے منازات کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر نہ بجالا سکا ابتلا کی ابتلا کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا لیکن آدم شکر کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا صبر نہ کرنے پر بھی مسئیبتوں کا ازالہ کرتا رہا وفات موت کے وقت آپ مسکراتے بھی فرماتے رہے کہ کون سا گناہ یہ ہی کہتے روح پرواز کر گئی پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نظر میں آپ مسکرات کیوں رہے تھے کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے فرمایا کہ دم نظر مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بشری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے